موسیقی مہربانی کر کے چوروں کے آگے چڑھیں آپ دو تین ایجنسیاں ہیں لاور کے اندر دو ایجنسیاں لاور کے اندر ہے اور ایک اسلامباد کے اندر ہے جو ان کا نام یوز کر لی ہے ان کا کوئی بھی سب ایجنٹ نہیں ہے شیزاد صاحب کا وہ ان کے پاس فیلال تو ویزے ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت ہے ناظرین میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ایک دو بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے دو تین بندوں نے صرف رابطہ کیا لیکن شیزاد صاحب سے کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی ذرائع سے پتا چلتا رہتا ہے کہ تلانا ایجنٹ جو ہے ان کا نام یوز کر رہا ہے ان کی کمپنی کا نام یوز کر کے کل پر سو ایک مجھے اوخان صاحب ہے کپک تو وہ جو ہیں انہوں نے مجھے کچھ بیجے ہیں مجھے ورک پرمرز تو کہتے ہیں ہمارے دوستوں کا ورک پرمرز نکل آیا ہے تو یہ ہلابی بیجنسی والے ہیں لاور میں تو وہ ورک پرمرز دے رہے ہیں اس کمپنی کا کیا یہ ٹھیک ہے مجھے چیک کریں ریجنل ہے تو جب وہ میں نے چیک کیا تو وہ شیزاد صاحب کی کمپنی کا ورک پرمرز تھا جو ان کا کوئی بھی ایجنٹ نہیں ہے شیزاد صاحب کا وہ ان کے پاس فیلال تو ویزے ہی نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے تو یہ نہ ہوگے ابھی میں کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ نہ ہوگے بندے جو ہے ہم فرموں سے راپتہ شروع کر دیں گے جی مجھے نمبر شیزاد صاحب کر دیں جی وہ ویزے چاہیے ان کے پاس میرے بھائی فیلال ویزے نہیں ہے جب ان کے پاس کوئی ویزے ہوئے جا انہوں نے کسی اجنسی کے تھروں کام کروانا شروع کیا پہلی بات ہے کہ وہ ایس طرح کام کرتے نہیں ہیں وہ ساب اجنٹ ان کا کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ لوگ ان کا نام جوز کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ویزے نکل آئے ہیں کیونکہ دیکھیں ویزے جب جاتا ہے پاکستان کے اندر تو وہ جو لڑکے ہیں وہ ایک دوسرے کو سینڈ کرتے رہتے ہیں آگے پیچھے جیسے میرا نکلا میں نے کسی دوست کو کیا دوست نے میرا آگے فارورڈ کر دیا اس طرح فارورڈ ہوتے ہوئے وہ پتہ نہیں کہا سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اجنٹ ادراج جو آنا وہی لے کر اسی کو ایک آگے بہانہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہمارے ویزے نکل آئے ہیں تو کسی بھائی کو چاہیے ہو تو رابطہ کر سکتا ہے تو ان کا کوئی بھی ایک دو تین اجنسیاں ہیں لاؤر کے اندر اور دو اجنسیاں لاؤر کے اندر ہے اور ایک سلامباد کے اندر ہے جو ان کا نام جوز کر رہی ہیں تو مہربانی کر کے ان چوروں کے آگے نہ چڑھیں آپ کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کیونکہ وہ دوسرے مجھے بھیجے تھے وہ جو خان صاحب ہیں اس کے بعد پھر میں نے ویریفائی کیا ویریفائی کیا کہ آیا کہ واقعی یہ آپ جو جنسی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کے ویزے جا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے تو ویزے جو ہے نکلوائی بھی نہیں ہے اور دوسرا جو ہے میرا تو کسی اجنسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں تو خود جو ہے اگر ویزے ہوتے ہیں تو میں آپ خود بتاؤں گا آکھے ویڈیو کے ثروع بتاؤں گا یا ان کے پاس ویسے آر ایڈی بندے کافی کانٹیکٹ کے اندر ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار آپ جو ہے نا ویڈیو میں یہ بھی ذکر کر دینا تو اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں میرے بھائیو اس طرح کا کوئی چکر وقت نہیں ہے تو ابھی پلیز یار مجھ سے نمبر بھی ان کے شزاہ صاحب کا نہیں مانگنا کیونکہ ان کے پاس ویزے نہیں ہے جب ویزے ہوں گے تو میں ضرور بتاؤں گا لیکن جو ان کا نام جوز کر 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 کے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ان سے بھی بچیں ان کی کسی ایڈنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے برائے مربانی پریز کریں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو یہ لوگ کافی سوالات کر رہے تھے اس لیے میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی ہے لازمی دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا پراؤڈ ٹو بیا پاکستانی پاکستان زندہ باد